سیکھنے والوں کو اور کرتا ویویروں کو تمشکار ہر ہفتے میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتی ہوں جن کو یہ شک ہوتا ہے کہ شاید ان کی فیملی ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے گروہ کرنے نہیں دے رہی ہے شاید آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر اپنے پیرنس کی اور گھر والوں کی بات مانی ہے تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور اب جب آپ کو سپورٹ چاہیے اپنے پسند کے کریئر کے لیے یا اپنے پسند کے انسان سے شادی کرنے کے لیے اب گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ نہیں دیں گے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے نہیں ہو پائے گا آپ کا کانفیڈنس توڑ رہے ہیں اس ویڈیو کے انت تک آپ جان پائیں گے کہ پریواروں کا انٹی گروہ سٹراتیجی کیا ہوتا ہے نمشکار میں منوے ویکیانک ڈاکٹر میوری کا دانس پشواس اور سواغت ہے آپ کا Your Survival Model میں انڈین بچوں کو خاص کر کے لڑکوں کو ایک ایسے باتاورن میں بڑا کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ competitive بھی ہے اور nurturing بھی جیسے کی وہ ریس میں بھاگنے والے بیل ہیں ان کی تگڑی مالش کی جاتی ہے ان کو بڑے پیار سے بڑا کیا جاتا ہے کیوں تاکہ وہ ریس میں بھاگ سکے جیت سکے اور اپنے مالک کو جیت دلا سکے بچپن سے ہی ہم بچوں کو کہتے ہیں تم ہماری ساری باتیں مانو گے تو تم good boy ہو اور اگر ایک بھی بات نہیں مانی تو تم بہت bad boy ہو یہ ایک cognitive distortion ہے cognitive bias all or nothing یعنی کہ یا تو سب ہے ورنہ کچھ بھی نہیں یا تو آپ کو سب کچھ perfect کرنا ہے ورنہ ایک بھی گلتی کر لی تو آپ بلکل بیکار ہے یا تو آپ کو ہر بار جیتنا ہے winner بننے کے لیے اور اگر ایک بار بھی آپ ہار گئے تو آپ loser بن جاتے ہیں all or nothing یہ all or nothing cognitive bias بچوں کے ساتھ ساری زندگی رہ جاتی ہے اور adult life میں بھی لوگ ہمیشہ incomplete محسوس کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے ہین ہے inferior in fact all or nothing کے وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یا تو مجھے perfectly سب کرنا ہے اور اگر میں perfectly نہیں کر پاؤں گا تو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اگر مجھے اول number میں کام کرنا چاہیے لیکن اگر میری شروعات بیکار ہو گئی ہے تو مجھے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے چھوڑ دو نہیں ہونے والا perfect کرنا ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوا ہے جو اپنی زندگی میں perfectionism کے چکر میں کچھ نہیں کر پاتے شروعات ہی نہیں کرتے ان کو failure سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کو یہ ہی بتایا گیا ہے ایک بار بھی fail ہو جاؤ گے تو تم زندگی بھر کے لیے ایک بڑے loser ہو all or nothing میں جانتی ہوں آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں اسی لئے میں آپ کو manipulation کی psychology کی کچھ چیزیں اس ویڈیو میں سکھانے والی ہوں تاکہ آپ ایک بہتر critical thinker بن سکے اور all or nothing میں نہیں پسے اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے یہ بہت مشکل ہے یہ gas lighting ہے ایسا ضروری نہیں کہ یہ مشکل ہے ہو سکتا ہے یہ آسان ہے پیسے اگر یہ مشکل بھی ہوا اگر دوسرے لوگوں نے کیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر پائیں گے کوشش کر کے تو دیکھ سکتے ہیں کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی جب تم سفر کروگے نا تب ہمارے پاس روتے روتے مت آنا یہاں پہ fear manipulation کا استعمال کیا جا رہا ہے اور catastrophizing بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم definitely سفر کروگے اور وہ سفر بہت برا ہونے والا ہے اور تمہیں بہت رونا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جب تم ہمارے پاس آوگے ہم تمہیں support نہیں کریں گے اور تمہارا suffering چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا سو ایسا کہ کے انسان کو بری طریقے سے ڈرا دیا جاتا ہے اس کے جواب میں آپ ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شاید مجھے سفر کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سفر نہیں کرنا پڑے اور میں بہت successful ہو جاؤں لیکن اگر سفر کرنا بھی پڑے تب بھی میں روتے روتے آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے کیونکہ آپ نے مجھے زندگی میں پیار اور support دیا ہے اب تب future میں آپ مجھے support دیں گے یا نہیں دیں گے یہ آپ کے اوپر ہے اس کے اوپر میرا کوئی control نہیں ہے جب آپ ایسا جواب دیں گے سامنے والا بہت چکہ رہ جائے گا اس کے سلٹی بٹک گل ہو جائے گی لیکن سامنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم تمہیں support نہیں کریں گے چاہے جو ہو جائے پھر اس کے بعد تمہارا اور ہمارا رشتہ ختم یہاں پہ در کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو manipulate اور control کرنے کے لئے اس کے جواب میں آپ یہ کہہ ہی سکتے ہیں کہ دیکھیں میں تو آپ سے مدد مانگوں گا لیکن اگر آپ نے مدد نہیں کی تو of course میرے پاس کوئی اور choice بچے گا ہی نہیں اور مجھے خود کی مدد خود ہی کرنی پڑے گی کہیں اور پہ مدد مانگنی پڑے گی لیکن ہاں میں اس بات کو تب یاد رکھوں گا کہ سنگٹ کے سمیں مجھے آپ مدد نہیں کرنے والے میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ مجھے آپ پہ dependent نہیں ہونا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا آپ سامنے والے سے کہیں گے کہ میں آپ سے رشتہ توڑ لوں گا میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گا نہیں آپ کو بس یہی کہنا ہے کہ اس کے بعد میں آپ پہ کبھی نہیں depend ہوں گا ہر انسان جاتا ہے کہ relationship dependence پر ہی چلتی ہے interdependence پر آپ مدد دیتے ہیں اور مدد واپس ملتی ہیں اسی طریقے سے رشتے بنتے ہیں لیکن اس جواب سے آپ سامنے والے کے من میں یہ بات ڈال دیں گے کہ اس کے بعد جب مجھے آپ سے فیوچر میں کوئی مدد نہیں چاہیے ہوگی میں independent ہو جاؤں گا پھر آپ کا میرے اوپر کوئی influence نہیں بچے گا آپ کی فیملی یا آپ کی لوگ آپ کو blame کر کے کہہ سکتے ہیں تم بہت selfish ہو بہت ہی برے انسان ہمارا دربھاگ کیا ہے کہ ہم نے تمہارے جیسے بچے کے اوپر اتنا زیادہ invest کیا ہے یہاں پہ وہ پھر سے ایک cognitive distortion labeling کا استعمال کر رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں selfish ہونا ہی آپ کی identity ہے آپ گھبرانے لگتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صرف selfish نہیں ہیں آپ اپنے parents کی بہت ساری باتیں مانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ کیسے آپ کو completely selfish ہونے کا label دے رہے ہیں یہاں پہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور سمجھنا ہے کہ family basically labeling technique کا استعمال کر رہی ہے آپ کو confuse کرنے کے لئے اس کے جواب میں صرف اتنا کہیے کہ مجھے دکھ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے تم بہت ہی بیکار انسان ہو مجھے دکھ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی mistake جو ہے وہ تم ہو جواب مجھے دکھ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے نہ آپ کو ترک کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور بس یہ کہنا مجھے دکھ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے یہ پہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کتنا کچھ کیا ہے ہمارے آس تکنیق سیکھ کیونکہ اپنے ہی لوگ جب ایموشنلی چوٹ پہنچانے والی باتیں کہتے ہیں تو وہ تکلیف بہت دیر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے اس ایموشن کو ریلیس کرنا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے بھی اگر آپ کے اوپر کیچڑ لگ جائے تو کیچڑ لے کے پیٹھے رہیں گے نہیں نا سنان کر لیں دھو ڈال لیں گ اسی طریقے سے کوئی آپ کو دکھ دینے والی گھسا دلانے والی باتیں کرتا ہے تو اس گھسے اور دکھ کو لے کے بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سارے نیگٹیو ایموشن کو ریلیس کر دو ایسے بہت سارے سائکولوجیکل ٹیکنیکز ہیں جن کا استعمال کر کے آپ ان ایموشن کو ریلیس کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے من میں ایک اڈگ آتما وشواس کہ آپ اپنے لکش تک پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو لکش تک پہنچ نا ہے جو لیے جو calculated risk لینے کی ضرورت ہے وہ calculated risk لینے کی بدھی آپ میں ہے اور اگر آپ کوئی غلطی کریں گے بھی تو خود کو ماف کر سکتے ہیں ہم لکش تک پہنچ سکتے ہیں اور غلطیوں کے لئے خود کو ماف کر سکتے ہیں تو اس آتما وشواس کے ساتھ آپ آکے دیرے سیکھتے ہی رہیں گے لیکن اگر آپ جلدی جلدی سیکھنا چاہتے ہے اور اپنے آپ میں ایک گہرا اور زبردست بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہے تو میرے سیشن کو جوائن کر لیجے جس میں آپ کو کچھ ایسی خاص ٹیکنیک پتاؤں گی جن سے آپ کو منپولیشن ساف ساف نظر آنے لگیں گی اور پھر آپ منپولیشن کے وجہ سے ملی ہوئے چوٹ کو بھی دکھ اور تکلیف کو بھی ریلیز کر پائیں گے ٹیکنیک کی مدد سے ہزاروں کلائن اور ٹرینیز نے اپنی زندگی میں ایک گہرا بدلاؤ انوبھا کیا ہے میرے ویڈیوز ڈسکرپشن باکس میں ہے دیکھو اگر آپ کو وکٹم بنے رہنا ہے لائف میں تو میرا پروگرام آپ کے لئے نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس پروگرام کے بعد میں آپ کو اپنی گھر والوں کو اور اچھے سے سمجھ پائیں گے ان کی needs کو پہچان پائیں گے ان کے emotions کے ساتھ empathize کر پائیں گے assertively سامنے والے کو نہ کہ پائیں گے لیکن پھر بھی آپ کے relationships ایک دم تگڑے اور پکتہ بنے رہیں گے تو اگر زندگی میں powerful decisions لینا ہے اور اس کے پورے process کو سیکھ لینا ہے تو میرے ساتھ جڑ جائیے